بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے والے دانتوں کے درمیان فاصلہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اسلام علیکم ناظرین اکثر لوگوں کے سامنے والے دانتوں کے درمیان فاصلہ موجود ہوتا ہے جبکہ بعض لوگوں کے سامنے والے دانتوں کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ بہت برا لگ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ اکثر احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں اور زیادہ تر ان دانتوں کو شپانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں تک کہ کھل کر ہس بھی نہیں پاتے اور یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اگر ہم کھل کے ہسیں گے تو سامنے والے دانت بہت برے لگیں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی معلومات سے آگاہ کریں گے جس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ جن لوگوں کے سامنے والے دانتوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے ان کے اندر کون کون سی خوبیاں اور خسلتیں پائی جاتی ہیں اور یہ فاصلہ ان کی شخصیت پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم وظائف دعا اور تعویزات کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کو کوئی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ کریں تو چلیں چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کے جانب ناظرین ایک تحقیق کے مطابق زیادہ تر ذہین لوگوں کے دانتوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے ایسے لوگ کریٹیو مائنڈ ہوتے ہیں بہت باتونی بھی ہوتے ہیں اور زیادہ وقت دوسروں کے ساتھ گفتگو کرنے کو پسند کرتے ہیں اگر پیسوں کی بات کی جائے تو دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ زیادہ تر بہت مالدار ہوتے ہیں اور مالی طور پر بہت مضبوط نظر آتے ہیں اس کے علاوہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسے لوگ زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی و کامرانی سے ہم کنار ہوتے ہیں چاہے پھر وہ تعلیمی میدان ہو یا کاروباری میدان یا پھر ان کی ازدواجی زندگی ہی کیوں نہ ہو ایسے لوگ ہمیشہ سرکھ رو رہتے ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کے سامنے والے دانتوں کے درمیان فاصلہ پایا جاتا ہے ان لوگوں میں امراضِ قلب کے خطشات زیادہ پائے جاتے ہیں کیونکہ دل کی بیماریوں کی ایک وجہ موں میں دانتوں کی تعداد کا کم ہونا بھی ہے یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کے موں میں دانتوں کی تعداد دس یا پھر اس سے کم ہوتی ہے ان میں سے اکثر لوگ دل کے مرز میں مبتلا رہتے ہیں کیونکہ جب دانتوں کے درمیان فاصلہ پایا جاتا ہے تو وہاں پر جراسیموں کے ذریعے انفیکشن کے خطشات بڑھ جاتے ہیں اور جب وہ انفیکشن موں کے ذریعے دل تک پہنچتے ہیں تو دل کے امراض پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے برعکس ایسے لوگ جن کے دانتوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا ایسے لوگ زیادہ تر لمبی عمر پاتے ہیں اور تندرستو توانا رہتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ان لوگوں کے بارے میں معلومات سے آگاہ کیا جن کے سامنے والے دانتوں کے درمیان فاصلہ موجود ہوتا ہے تو ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں شکریہ اللہ حافظ